السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آج کا دن ہم سب کا اچھا اور خیر خیریت سے گزرے تو میں یہاں پر آئی تھی مارکیٹ مارکیٹ آئی ہوں کیونکہ میں نے ایک تو یہ باٹلز واپس کرنے تھی یہ حالی باٹلز ہیں ان کو واپس کرنا تھا اور پھر میں نے لینا ہے کچھ سودا کیونکہ کل میں کر رہی ہوں گریل اور گریل کے لیے مجھے چاہیے تھے کوئلے وغیرہ تو میں نے کہا چلو جا کے تو ابھی میں آئی ہوں یہ مارکیٹ لیڈل میں تو چلے چلتے ہیں مارکیٹ میں لیں جی میں یہاں پر یہ باٹلز جو ہیں یہ اس مشین میں ڈالوں گی اور پھر ان باٹلز کو واپس کر کے تو پھر ان کا ری فنڈ لیتے ہیں ساری باٹلز میری 54 کرومز کی بنی گئے یہ لیں جی یہ سارا سودا میں نے لے لیا اور ساتھ میں میں نے لیا یہ گریل کے لیے کوئلے لیے اور انشاءاللہ کل کرتے ہیں گریل موسم بہت اچھا ہے اور کل میرا یہی دلتا کے چلے گریل کرتے ہیں لیں جی یہاں پر تیار ہو رہا ہے بٹل چکن اور یہ بٹل چکن کی میں گریویا بھی بنا رہی ہوں جس کو صرف میں نے لسن اور پیاس ڈال کے تو یہ میں نے تیار کیا ہے اس کے اندر میں نے تماتر ابھی نگی ڈالے تو یہ بہت اس کا جو تیکسٹر ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے ایک ویلوٹ ہوتا ہے اور اپنی سموتھ اس کی گریوی جو ہوں چاہیے تو یہاں پر میں نے کٹ کے اس کا چکن ڈکھ رہی ہے وہ ہے بونلیس میں اس میں بونلیس چکن ڈالوں گی جہاں پر چاوال آج کے لیے بوائل ہو رہے ہیں جن کے اندر میں نے کونز ڈال دیا تھے تو آج دکھاتی میں اپنی وہ بہت ایزی سی ریسپی ہے بٹل چکن بنانے کی تو ابھی ہماری یہ گریوی تقریباً تیار ہوگی ہے اب اس میں ڈالیں گے چکن یہ نہیں جی یہ ہمارا چکن تیار ہوگیا جیسے ایک نورمل چکن بونلیس چکن آپ بناتے ہیں یہ ویسے میں نے بنا لی گئے ایک چکن اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ٹمیٹر سوپ ہے میں نے اس کے اندر پہلے ٹمیٹر نہیں ڈالے ہوئے تھے کیونکہ میں نے اس کے اندر یہ ٹمیٹر سوپ ڈالنا تھا اور اب میں نے اس کے اندر یہ ڈالنی ہے وہ ہے ٹمیٹر یہ کریم تمیٹر سوپ کے بعد کریم ڈال دی اس کے اندر اور اب ہم اس کو تھوڑ ہی دیر کے لیے اسی طریقے سے پکنے ہم نے دینا اس کو یہ نہیں جی یہ تقریباً ہمارا بٹر چکن تیار ہوگیا ہے اب اس کے اندر میں بٹر تو نہیں ڈالوں گی لیکن یہ تھوڑا سمیں دیسی گھی اس کے اوپر ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ تھوڑی سی ویجٹیبلز ہیں جو میں ابھی بند کرنے سے پہلے اس میں ڈال رہی ہوں اور میں نیچے سے چولہ بند کر دوں گی ان کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھنا ہے اور پھر یہ سال انتیار ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ جو ویجٹیبلز ہیں وہ اس کے اندر وہ ایسی نرم سی پڑ جائیں ان کو کھڑا کھڑا ایسے خوبصورت ہی ان میں نظر آنا چاہیے ان کو تو چولہ میں نے بند کر دیئے اس کو ہم لکھیں گے پانچ منٹ دم کے اوپر اور پھر ہم سرف کریں گے یہ لیں جی یہ ہے جی فائنل لکھ ہمارے بٹر چکن کی اور ابھی میں اس کو لش آؤٹ کرنے لگی ہوں رائس کے ساتھ رائس میں نے بنائی ہے وائل کی ہے کون ڈال کے اور یہ یہاں پر ریان صاحب پھر کچھ اپنے سائیکل کو پرابلم کر کے لائے ہوئے ہیں اور ارشاد ابھی اس کے سائیکل کو چیک کر رہے ہیں کہ اب کیا پرابلم ہوا ہے تو ابھی میں نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیں ابھی اس کو یہ میں نے اپنا کچھن صاف کر دی ہے اور میرا آج کا کام ہتم ہو گیا کام آج کافی زیادہ تھا کیونکہ میرے ماشاء اللہ کل کو گیسٹ آنے ہیں اور میں نے آج دوبارہ سے پھر کھیر بنائی ہے چکن کو مسالہ بغیرہ لگا کے تو ان کو فریج میں رکھ لیا ہے جو اس وقت تک کام میں کر سکتی تو میں نے ان کو کر کے کمپلیٹ تو ان کو رکھ لیا ہے اور یہاں پھر ابھی میں نے اپنے لئے اور دانیل کے لئے چائے بنانے کے لئے رکھی ہے میں جب تک چائے نہیں پیوں گی مجھے نیند نہیں آئے گی وہ ہوتا شاید ہے اس طریقے سے ہے کہ انسان سارا دن کام کر کر کتنا وہ تھک جاتا ہے کہ یہ چائے پینے سے تھوڑی سی تکاوٹ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے تو میں نے ابھی کچن صاف کی ہے یہ دانیل صاحب آئے ہیں پھر ایک گلاس جو ہے وہ گندہ کر کے یہاں رکھ گئے ہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے کچن صاف کرو تو یہ جو گلاسوں کی بارات ہے ابھی سمجھے کہ صبح تک یہاں پورا جو ہے وہ سنک گلاسوں سے بھر جائے گا کوئی نہ کوئی آئے گا تو پانی پی کے رکھ گیا کچھ کوئی اور ملکشیک دلچائے بنانا شروع کر دے بچے جو ہیں وہ رات کو نا ویکنڈ ہو تو وہ ایسے پھرتے رکھتے ہیں جیسے وہ بدھ روئے نہیں پھرتی گھر میں اسی طریقے سے یہ ویکنڈ کو پورے گھر میں اس طریقے سے انہوں پھرتے رہنا ہے تو چلیں جی اللہ تعالی حیر حریت کریں اور میں آج کا ویلوگ ہم پر ہتم کرتی ہوں آپ اپنا حیال رکھیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اور انشاءاللہ کالا آپ سے پھر بات ہوگی خدا حافظ